اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو آرنڈ شورٹس مرچن نیوی میں ہونے کا ایک پرک یہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے بہت سارے سمندر دیکھتے ہیں بہت سارے اوشنز دیکھتے ہیں بہت سارے بحر دیکھتے ہیں بہت سارے بحیرے دیکھتے ہیں اور دیفنیٹلی جب آپ ان تمام سمندروں میں جائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ کسنگ بے کریچرز بھی نظر آئیں گے ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ایسے جاندار آپ کو نظر آئیں گے جو کہ صرف دنیا کے اسی حصے میں ہوتے ہیں اور شاید کسی دوسرے حصے میں نہیں ہو سکتے تو آج میں انہی تمام جانداروں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ میں نے دنیا کے مختلف سمندروں میں دیکھیں ان میں وہ جاندار شامل نہیں ہیں جو کہ میں نے کسی بھی ملک کے زو میں دیکھے یا کسی بھی ملکی سرزمین کے اوپر دیکھے اور اس وینچر میں میں سب سے پہلے جس ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا that would be definitely South Africa my favorite place میں پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کو South Africa کے سمندروں کی سہر کرانا چاہتا ہوں South Africa کے ایک سائٹ پہ ہے Indian Ocean دوسری سائٹ پہ ہے Atlantic Ocean لیکن چونکہ یہ ایک ہی latitude کے اوپر واقع ہے تو یہاں پہ marine life ایک ہی جیسی ہے South Africa کی coast کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں Sea Lines coast کے پاس بھی آپ کو ملیں گے لیکن سمندر میں تو ایسا لگتا ہے کہ abundance ہے Sea Lines کی اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے مزے سے الٹے ہو کے تیر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں آپ ان کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے کہ کیا زبادہ قسم کی فلوٹنگ کرتا ہے Sea Lines Sea Lines میں نے سب سے پہلے دیکھے ہی ایکشل میں South Africa کے سمندروں میں تھے آپ دربن سے لے کے کیپ ٹاؤن تک کا سفر کر لیں South Africa کی پوری coast line کے اوپر آپ کو Sea Lines تو لازمی سی بات ہے اس کے لئے بلکل کوشک پر آپ کو ملیں گے African Penguins and it is a delight to see all of them اس کے بعد جب آتا ہے گرمیوں کا مہینہ اور ہم بات کر رہے ہیں South African گرمیوں کی ہمارے ہاں جب سردیاں یہاں پہ ہوتی ہیں تو South Africa میں بیسیکلی گرمیاں ہوتی ہیں آج کے لئے وہاں پہ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے ہمارے ہاں تو اس وقت سردیاں کا سیزن چل رہا ہے تو اس موسم میں آپ Eastern Coast پہ ڈربن وربن کے پاس آپ کو Right Whales بھی نظر آئیں گی اور آپ کو Dolphins بھی نظر آئیں گی اور Dolphins تو ایسے ایک پورے جھنڈ کی شکل میں جا رہی ہوتی ہیں and they are playful they are playful fish ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کھیلتی ہیں جہاز کے ساتھ جہاز کے باؤ کے اوپر سے کراس کر کے اگر آپ کے جہاز کا بلبس پاؤ ہے کیا because again نئے جہازوں پہ نہیں ہوتا پہلے والوں پہ تھا تو جہاز کے بلبس پاؤ پہ کراس کر کے کبھی left سے right کبھی right سے left کبھی port سے starboard starboard سے پورٹر اس کے بعد ایک کٹھی چلانگ مارتی ہیں timing is immaculate ایسا لگتا ہے کہ کسی بندے نے ان کو train کیا ہے کہ آپ سم نے jump لگانا ہے تو آپ نے ایک ہی دوہ jump لگانا ہے ایسی پیار سے ایسے زبادہ طریقے سے سوئیم ہوتی جا رہی ہوتی ہیں کہ it is fantastic to see all of them اگر ہم بات کریں شارکس کی تو شارکس یہاں پر کبھی کبھی آپ کو مل جاتی ہے لیکن ساؤتھ افریقہ کی کوست جو ہے وہ ایک ہوسٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ آکے وہ رہتی ہیں پلتی ہیں بڑھتی بھولتی ہیں تو ایسی جگہ پہ نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کی کوست لیکن یہاں پہ آپ کو کبھی کبھی مل جاتی ہیں شارکس اور جو آپ کو amazing national geographic میں شارٹ نظر آتا ہے نا شارک کا جو اڑتی بھی بلکل جاری وہ کیپ ٹاؤن کے پاس ملی تھی ساؤتھ افریقہ کی کوست کے پاس میں نے شارک نہیں دیکھی میں نے شارک دیکھی تھی کہیں اور پہ لیکن اس کا ذکر بھی متور دیر بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں جس جگہ کے ذکر کرنا چاہوں گا that is ساؤتھ امریکن کوست برازیل ارگوے یہ والی جگہ ساری کی ساری میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جو سیل دیکھا ہے وہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے it was so huge اور جب وہ آواز نکالتا تھا I mean it was horrible to see it لیکن لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے پاس چیزیں بھی سے پھینک رہے تھے of course انہیں ایک جگہ بنائی ہوئی تھی ابھی اس سے آگیا آپ نے نہیں جانا اور ہوگئے میں بلکل بوٹ بیسن کے پاس وہ سیل چڑھ کے آپ کی پیومنٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا and that was the first time کہ I went so close to a seal and I observed it and and مطلب انسان اس کو دیکھ کے کہتا ہے اور سبحان اللہ کیا کرییشن اللہ پاکی اور اس کے پاس ساؤتھ امریکہ کی کوشت وہ کوشت بھی ہے کہ جہاں پہ آپ کو سی ٹرٹلز بہت زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے پاس بھی نظر آتے ہیں but they are very rare ساؤتھ امریکہ کے پاس کافی زیادہ تعداد میں آپ کو نظر آتے ہیں اتنے زیادہ کہ بہت ہی زیادہ exactly وہی چیزیں ہیں جو کہ میں ساؤتھ افریقہ کے بارے میں آپ سے بات کر چکا ہوں then for the first time I saw a rays بڑی بڑی تکون کی شکل میں پہلی بار میں نے یہاں پہ دیکھی ساؤتھ امریکہ کے پاس اوروگوے کے پاس ایکچھل میں it was amazing بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست کیا کیا چیزیں وہاں پہ موجود ہیں then third coast that I would like to talk about is Australian coast اور خاص طور پہ Australia کی East coast Brisbane کے پاس والی اور وہاں پہ definitely there is a reef that is جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا living organism جو ہے وہ Australia کے پاس ہے کلومیٹرز میں پھیلا ہوئے reef کی protection کے لیے بہت سارے laws پاس کیے گئے اور پہلے تو کسی زمانے میں آپ ہر جگہ سے گزر جاتے تھے اب آپ کو ایک specific راستہ ہے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے لیکن آپ جب top سے دیکھتے ہیں اس reef کو اور اندر آپ کو different colorful قسم کی fish چلتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو reef کے وہ بڑے بڑے tentacles type کی چیزیں نکلی بھی نظر آ رہی ہیں I'm not sure what they are called لیکن yellow green red blue it is amazing to see the great barrier اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو great barrier reef کا آپ نے ایک tour ضرور کرنا ہے اور جا کے آپ نے وہاں پہ دیکھنا ضرور ہے کہ great barrier reef کیسی ہے it is fascinating to see and then jellyfish ہمارے جان کی عذاب اتنی زیادہ آپ کو ملتی ہے brisbane port میں کہ آپ کے sea chests کو وہ چوک کر دیتی ہے بالکل jelly کی طرح تو وہ ہوتی ہے آکے sea chest کے اوپر ٹپک کر کے چپائی جاتی ہے اور پھر پانی اندر آنا بند ہو جاتا ہے آپ کو cooling water چاہیے آپ کو fire fightening کے لیے پانی چاہیے تو وہ سارا پانی بند ہو جاتا ہے میرا بھائی آئی کے دوسری طرف دیکھیں jellyfish کی میں کہتا ہوں پوری دکان لگی ہوئی وہاں پر line لگی ہوئی there are so many of them اور اس پورٹ میں ہر change of tight کے اوپر high tight اور low tight کے اوپر وہ اتنی زیادہ آ جاتی تھی کہ ہماری جان کا عذاب بن جاتی تھی apart from that ان کو دیکھنا واقعی fascinating تار پھر جب اب ان کو اپنے sea chest میں سے نکالتے تھے تو زہریلی بھی ہوتی لوگوں کو instruct ہی آوات ہے کہ آپ نے gloves پہن چیف انجین ساب was very good تو بڑا carefully وہ کام کروا رہے تھے لیکن ہم نے drum کے drum ہم نے drum کے drum ہم نے بھر دیئے jellyfish کے ساتھ جو کہ وہاں پہ آئی چپ کی اور definitely they are dead they are پاس تو مطلب حد ہی ہے ناو let's come to our part of the world اس میں indian ocean آگیا arabians آگیا پرشین گلف آگیا ایک fenomena جس کا میں پہلے bioluminescence جس جس جہاز چل رہا ہے اور سائٹ پہ green light آ رہی ہے وہ بہت آسان ہے بہت common ہے آپ ساری جنگوں پہ مل جاتا ہے خاص طور پہ warm waters میں لیکن phosphorescence آپ کو بہت کم نظر آتی ہے یہ آپ یورپ میں نظر آئے گی ڈین مارک کے پاس نظر آئے اور نظر آئے گی اور آپ پھر پرشن گلف میں نظر آئے گی آپ اپنے خوش قسمت سمجھ اگر آپ کو یہ فینومینا دیکھنے کو مل جائے سو دیکھنی پھر کامن فش لیکن میں اس کا ذکر یہاں پہ اس لئے کر رہا ہوں انڈیا نوشن میں ارابین سی میں اس لئے کر رہا پانی میں سے نکلتی ہے ایک جہاں پہ آپ مل جائے وہاں پھر اور بہت ساری ہوتی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے تھوڑی دیر بعد جب جہاز چل رہا ہوتا آپ کو ایسا لگتا ہے سمندر میں کسی نے پھول جریان چھوڑ دی ہیں ہر طرح د بعد یہاں سے اڑکے جا رہی وہاں سے اڑکے جا رہی ہے باؤ پہ اڑکے جا رہی ہے اس کے بعد آگے میں جسے کوئی ٹچ کرنا چاہوں گا پانیما اگین ساؤ امریکہ لیکن ساؤ امریکہ کی نورت کوس کے پاس آجاتے ہیں یہاں بھی آپ کو پتا ہے کتنی ساری سپیشیز ہیں اس کو کہا جاتا ہے بسکلی میرین لائف کا ایک بڑا زبدست قسم کا پروڈکٹیو ایریا ہمبیک ویل میں نے پہلی بار یہاں پہ دیکھی تھی اور بہت ریر ہوتا اس کو دیکھنا لیکن اس کے بعد پاناما کی کوش کے اوپر مگر مچ میں پہلی بار اتنے بڑے بڑے مگر مچ پاناما کی کوش پہ دیکھے جو کہ سمندر کے پانی میں رہتے تھے کنٹریز کی طرح یہاں پہ سی ٹرٹلز بھی عام ہیں اور یہاں پہ پہلی بار میں امریکہ کے پاناما ریجن کے آس پاس پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم آگے ذکر کرتے ہیں یو ایس اور کینیڈا کی ایس اور ویس کوش کا یو ایس کی ایس کوش پہ زیادہ گیا ہوا ہوں کینیڈا کی بھی ایس کوش پہ زیادہ گیا ہوں گلف آف میکسی گیا ہوں یہاں پہ ویلز شارک سٹولفنز اس قسم کی میرین لائف بہت کامن ہے جو ساؤتھ ایفریقہ کے پاس میرین لائف ملتی ہے وہ سب کی سب یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ ہیں ویلز کے بریڈنگ گراؤنڈ یعنی وہ جگہ جہاں پہ آگے نسل چلتی ہے آگے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے ایسی سٹیٹ میں جہاں پہ یہ ویلز بریڈنگ کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ سلو ہو جاتی ہیں یوزیلی جب ہم سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں تو ویل آلیڈی سنس کر لیتی ہے کہ جہاز آرہا راستہ میں کبھی بھی نہیں آتی لیکن یہ جگہ ہو جاتی ہے کہ وہ بچ نہیں پاتی تو وہاں پہ پہ ڈیفرنٹ رولز ہیں کہ آپ اپنے جہاز کی سپیڈ کم کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں سب کے ان کی ویسے ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ ویلز بڑی ابنڈنس میں موجود ہیں بہت زیادہ موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں پہ شارک دیکھ تھی وہ بیسکلی یہ والا ایریا نہیں تھا وہ تھا انڈیا نوشن کا ویسٹن پارٹ گئے جس پیسیفی کوشن کا بلکل اب بگیننگ کہ لیں پہلی بار ہم لوگ شارک کو دیکھ کے فیسینیٹ بڑے ہوئے تھے اس کے بعد باقی جگہ پہ دیکھنے کو ملی لیکن پہلی بار جہاں پہ دیکھنے کو ملی وہ تھے آسٹریلیا کے بیچ کا علاقہ تھا تو آپ اس کو کسی کی بھی کوشن میں شامل کر سکتے ہیں بہرحال اس کے بعد دنیا کے اور حصوں میں بھی دیکھنے کو ملی تو یہ صرف چند سپیشیز تھیں جن کا آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا جن کو کہا جائے کہ فیسینیٹنگ کسم کی سپیشیز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کیا آپ کو مزا اس کے علاوہ دیکھی تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں میں نے کہ آپ کے سامنے مینشن کر دوں میں نے کیا چیزیں دیکھی اس کے ہمیں کبھی پہلے پتا ہی نہ ہو اور ادراک ہی نہ ہو تو نہیں ایسا ہم نے کوئی بھی جاندار نہیں دیکھا ہم نے سپیشیز دیکھی بہت زیادہ ہیں ہم اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کی بنائی بھی اتنی ساری کریشن دیکھی ہیں لائیو اپنی آنکھوں کے سامنے جس نے مجھے موقع دیا کہ میں تمام سپیشیز کو دیکھ سکوں اور ان کو observe کر سکوں اور آج میں اپنی آنکھوں سے آپ کو یہ سب چیزیں دکھا پا رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے نیشنل جیوگرافک پر دیکھی ہوں گی لیکن آج میں نے آپ کے ساتھ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ جہاز کو چلانا کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے تو وہ ویڈیو لنکھ ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me Zahid Nisar آپ دیکھ رہے in shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ